اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا میں جو فیصلہ کروں گا قبول ہے میں یک زبان سارے کہنے لگے جناب قبول ہے فرمایا کہ میرا پیغمبر اتنا دنائے نسان ہے کہ اس کا فیصلہ بھی قبول کیا جاتا ہے اور ایسا پیارا فیصلہ کیا آج تک دنیا اس فیصلے کو سراتی چلی آ رہی ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتاوروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں دیکھو کیسا وہ راز حل کیا جس پر تلواریں نکل رہی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں ایک چادر لے کے آؤ جب وہ چادر آ گئی فرمایا کہ لوگوں اس پر حجرِ حسود میں رکھ دیتا ہوں اپنے ہاتھوں سے حجرِ حسود چادر کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا جتنے قبیلوں کے سردار ہیں سارے لوگ آ جاؤ سارے جب آ گئے فرمایا کہ ایک ایک کونہ پکڑ لو اور ایک ایک کونہ پکڑ کے اس جگہ سے اٹھایا اور بیت اللہ کی دیوار کے پاس لے آئے اور ان لوگوں کی تلواریں جو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھی وہ ہمیشہ کے لیے نیام میں چلی گئی محمد کو میری نظر ڈونڈتی ہے سب کی نظرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکتے ہیں حضراتِ زیمکار اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین بنائی تو زمین بنانے سے کئی ہزار سال پہلے یہاں پر پانی ہی پانی تھا اور اس پر ایک چھوٹا سا گولہ جس طرح کے لسی کے اوپر مکھن کا ایک گولہ ہوتا ہے وہ تیارتا ہوا اس طرح کا ایک گولہ تھا اور اسی گولے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا جو ٹکڑا بنایا وہ بیت اللہ تھا اور اسی کے اندر سے پھر یہ ٹکڑا پھیلتا گیا اور آجتہ آجتہ زمین کی شکل بن گئی دنیا میں پہلا گر خدا کا اس کا نشان ظاہر ہوا پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں نے اس کا تواف کیا اور جس وقت آج یہ جس جگہ پر بیت اللہ موجود ہے بلکل اسی کے بنیادوں کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی اللہ کا ایک گھر موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اس کا فرشتے تواف کرتے ہیں جو فرشتہ ایک بار اس کا تواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں ہے اتنے زیادہ فرشتے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس کا تواف کیا پھر آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آگئے تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ان کا کہیں دل نہیں لگتا تھا آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے اور مائی ہووہ جو ہے وہ عرب کے علاقے میں اتاری گئی اخیر ان دونوں کی چالیس سال گزرنے کے بعد ملاقات ہوتی ہے جہ جگہ پہ ملاقات ہوئی اس کو جدہ کہا جاتا ہے اور جدہ ائرپورٹ بڑا مشہور ائرپورٹ ہے وہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہندوستان میں یہ رہنے لگے ہندوستان میں ہی آ کر انہوں نے بسیرہ کیا اور جب کبھی ان کو جنت کی وہ نعمتیں وہ محول یاد آتے تو آنسو بے اختیار زمین پر گرنے لگتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ ایسا کرے کہ یہاں میرا ایک بیت اللہ ہے عرب کے اندر میں اس جگہ آپ کی نشاندہی کر دیتا ہوں آپ وہاں جائیں اور جا کر اس میرے گھر کا تباہ کریں تباہ کرنا آپ کا کام ہے جنت کا سرور دے دینا میں اللہ کا کام چنانچہ آدم علیہ السلام جب پہلی بار وہاں پہ گئے تو ایک اللہ نے باند موتی کا کبہ اتارا اور انہوں نے اس کبے کا تواف کیا دنیا کے اندر وہ واحد گھر جس کا تواف کیا جاتا ہے وہ بیت اللہ ہے باقی اس کے علاوہ کسی اور کے گھر کا کسی قبر کا کسی بزرگ کے گھر کا کسی پیر کے گھر کا کسی سیاستگان کے گھر کا کبھی آپ تواف نہ کر سکیں اور اس کی اجازت ہی نہیں ہے جس نے کیا اس نے شرک کیا اور شہائر اللہ کی توہین کی لہٰذا اس بیت اللہ کے علاوہ کسی کا تواف کرنا جائز نہیں ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا وہ دنیا کا انسان تھا جس نے پہلی بار اس بیت اللہ کا تواف کیا اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس طفان کی وجہ سے اس کی کچھ دیواریں ہل گئی تھی پھر آہستہ آہستہ حضرت عبر رہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ تعمیر کیا گیا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی پینتیس سال این جوانی کا وقت ہے اور یہ پینتیس سال ماشاءاللہ برپور جوانی کا وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر پچیس سال اور جس خاتون سے پہلی شادی ہوئی اس کا نام حضرت ختیجہ تھا اور ان کی عمر اس وقت پینتیس سال تھا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی عمر بڑی ہونے چاہیے اور لڑکی کی عمر چھوٹی ہونے چاہیے ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر بڑی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اولاد سے نوازا تو جب این شباب کی عمر پینتیس سال کی عمر پہنچی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی بھی جوانی تینتیس سال تھی جب وہ اللہ کے ہاں پہنچائے گئے نیچے زمین سے اٹھائے گئے تو جنت میں بھی این جوانی کی عمر ہوگی تینتیس اور پینتیس سال کے درمیان بوڑا آدمی جنت میں کوئی نہیں جائے گا بڑی تگڑی جوانی ملے گی یہاں جوانی کو روکنے کے لیے بڑاپا نہ آئے اس کو ٹکہ لگانے کے لیے گولیاں کھائی جاتی ہے مختلف قسم کی خوراکیں اس وقت اچنگی خوراک کھو بڑاپا نہیں آئے گا مزید اگار لے گا سونہ بھی کھو بڑاپا پھیل گی آجے سونے جیسی خوراک کھائیں تب بھی وہ جوانی کہتے ہیں جوانی آئی ہر کوئی بیکھے تجان دی کسے نہ دیتی جاتی ہوئی کسی کو نظر نہیں آتی چنانچہ این جوانی جو کبھی بڑاپا اس کے بعد نہیں آئے گا وہ اللہ تعالی جنت میں لیں گے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے جوانی خود ہی وہاں پہ مل جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی این جوانی کی پینتیس سال کی عمر اور خوبصورت نوجوان اور ایسا پیارا نوجوان گفتار کا بھی خوبصورت گردار کا بھی خوبصورت افکار کا بھی خوبصورت سوچ بھی پاکیزہ جوانی بھی پاکیزہ زندگی بھی پاکیزہ اور ایسا مشہور ہوا اس معاشرے میں کے لوگ کہتے تھے یہ صادق ہے یہ امین ہے یہ دیانتدار آدمی ہے یہ پیارا آدمی ہے یہ خوبصورت آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مشہور ہو گئے اخیر ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ بنی تھی کہ جس جگہ پر یہ پہلا گھر تھا یہ ان کو بھی پتایا کہ اللہ کا پہلا گھر ہے یہ اور اس کی حفاظت وہ بھی کرتے تھے قرآن مجید نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ مُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَاعَكَمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ بے شک اللہ کا وہ پہلا گھر جو زمین پر لوگوں کے لئے رکھا گیا اور مبارا کرنے اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور تمام کائنات کے عالموں کے لئے تمام کائنات کے جہانوں کے لئے اس میں ہدایت ہے یہ مکہ کے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے لہٰذا اس کی وہ بڑی حفاظت کرتے تھے اور اس کی حفاظت کو اپنا فخر سمجھتے تھے اس کی خدمت کو اپنا فخر سمجھتے تھے کہ بڑی بڑا ہے جی ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس کا متولی کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم جو بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں ہمارا عزاز دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے ہمارا مقام زیادہ ہے ہمارا مرتبہ زیادہ ہے چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹا سچ بچہ نہیں ہوتا جس طرح وہ ٹول کے آگے جو ہوتا ہے اس طرح کا ایک بنایا تھا اس میں وہ اپنے نظرانے اپنے جو کچھ بھی وہ مسجد کے لیے حدیعہ کرنا ہوتا وہ وہاں پہ ڈالتے ہیں اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس جگہ پہ اللہ نے ایک سامپ اس کے پیرے پر رکھ دیا وہ اپنی چھتری کھول کر وہاں پہ آ کر بیٹھ جاتا تاکہ اس خزانے کی حفاظت کرتا رہے جو انہوں نے اللہ کے نام پر دیا وہ بس نظرانے دیتے تھے جس طرح آج بھی لوگ مساجد کی خدمت کرتے ہیں مدرس سے خدمت کرتے ہیں کئی لوگ مزاروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں کئی لوگ چڑھاوا دیتے ہیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا جناب آج جمعہ آتا گئی تھے مسجد میں جا کے دیوہ پاہ لاؤ لوگوں تھے جان چھٹی اور دیویاں دویاں لیں جائے جی پھر قبر پر جا کے وہ دیوہ جلاتے ہیں کبھی پوچھے کبھی اے جی چاڑھو رہا کھو فلانے در باہر تیتے ہیں انجو ہو جیگا انجو ہو جیگا اس طرح انہوں میں ایک جگہ بنائی سی جتے تھے وہ سارے اپنے نظرانے پیسے وہ کٹھے کر دیتے ہیں اللہ نے ایک سامپ اس پر مسلط کر دیا وہ وہاں پہ چھتری پھلا کر اس طرح بیٹھا رہتا اور کبھی کبار وہ بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھ جاتا ہے انجو سمجھو کہ تو شب سے کھنا آستے تھے یا پھر ہوا شوا کھانا آستے اپنی نگرانی تھا توڑا چیل قدمی کرنا آستے بس کسے دی نظر پہ گئی جناب انہیں نہ ہولی ہولی بس پتہ نہیں انجو دا دالا گیا انہیں وہ سارا جڑانہ اٹھو چوری کر لیا خزانہ جی دے کوئی سونے دے حرن سان کوئی سونے دیا تلوارا کوئی دی کریں جی دے نظرانے سان چوری کر لے مکہ والے جو دے ریکھیا گئے یہ تے بھائی اللہ دے نا آتے اسی کٹھا کیتا اسی بیت اللہ دے نا آتے سارے نظرانے سانے یہ تے سارے چوری ہو گئے اسی یہ دن آلو ماری جان دے تے چنگا بڑا افسوس لگا بڑا دکھ لگا اخیر سارے کٹھے ہوئے کچھ سلاب دے آن نال بیت اللہ دیا دیوارنا تھوڑیاں انجی بھی کمزور ہو گئی خستہ آل کوئی وقت گزرن دے نال حضرت ابراہیم دے زمانہ بڑا لمبا چوڑا فاصلہ سکو سو دے نال بھی تھوڑا ہو گیا انہوں نے فیصلہ کی تاکہ اسی رہا یہ دیوار اٹھا ہونے چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم اس دیوار کو گرائیں گے تے دیوار کو گرائے گا کون انہیں بڑا مسئلہ پڑھ گیا گرائے گا کون کہوں گے ویختے وہ اپنی آنکھا نال چکے سر نہ دی اللہ نے فرمایا لم تر کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل و ارسل علیہم طیرن ابابیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائے سے دو سال پہلے ایک بڑا بوا آیا اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والا کہ جوسroy نے آکے جب دیکھا کہ لوگ یہاں اس ایک مکان کا تواف کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں بھی دوسری جگہ جا کر ایک مکان بناوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ آ کر تواف کرو یہ تو مکان کا تواف کرتے ہیں ان سے کیا پتا یہ مکان کا تواف نہیں کرتے یہ اللہ کے حکم مان کر تواف کرتے ہیں اس مکان بھی کون پوجا کرتے مکان جو کون مان دے یہ تو اللہ کا حکم ہے جس کے بدلے میں یہ تواف ہو رہا ہے انہیں آخری میں اپنا بنا ہوا گا انہیں اپنا بنایا سیر کر دیا کر دیا ایک بندہ بے چپیا وہ جناب سویر نے اتھے گرد پا گیا انہوں بڑا باٹ چڑیا انہیں آخری میں جنہی دیر دا کہ انہوں اٹھا آنا نہ دوانگا انہی دیر میں انہوں سکون نہیں ہونا ہاتھیوں کی فوج لے کر نکلا لوگوں کی فوج لے کر نکلا اور خانہ کعبہ کا جا کے محاصرہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے عبد المطلب ان کے اونٹ کہیں باہر چر رہے تھے تو اس بندے نے ابرا نام تھا اس کا اس نے اس اونٹوں کو اگواہ کر لیا اگواہ کرنے کے بعد عبد المطلب کو پتا چلا تو عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لئے چلے گئے وہ کہنے لگا کہ جناب میں بڑا حیران ہوں اپنے اونٹوں کی تو آپ کو فکر ہے پر اپنے بیت اللہ کی فکر نہیں وہ دی فکر نہیں ہوگی تھی اونٹہ دی فکر آیا کہہ رہے لگا جناب ان اونٹوں کا مالک میں ہوں بیت اللہ کا مالک اللہ ہے وے کودا کیدہ وے کودا کیدہ بیت اللہ کا مالک کون ہے میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں مجھے اپنے جانوروں کی فکر ہے وہ جانے اور اس کا مالک جانے کاش اللہ ہمیں بھی ایسا کیدہ دے رہے ہیں وہ جانے اور اس کا مالک جانے کہنے لگا اچھا یہ لے جاؤ اپنے اونٹ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے اونٹ پکڑے اور گھر کو آگئے وہ نے کہا اچھا ان کو تو ذرا بھی فکر نہیں میں بیت اللہ کو بھی دیکھ لوں گا اور اس کے مالک اللہ کو بھی دیکھ لوں گا چنانچہ ہاتھوں کے ساتھ پورا گراؤ کر لیا فوجوں گلو لشکر کے ساتھ پورا جب گراؤ ہو گیا حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اللہ نے حکم دیا وہ عبابیل جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ باہر جو نالی ہے اس کے اوپر تارے لگیں کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو حکم دیا کہ آج تیری ضرورت پڑ گئی ہے چل بیت اللہ کی حفاظت کر چنانچہ انہوں نے اپنے موہ میں کنکرے دبائیں اور ان کے اوپر اس طرح منڈلانے لگیں دو دو کنکرے پنجوں میں اور ایک کنکر موہ میں اور اس طرح جناب وہ چونچوں سے نیچے کنکریں گرائی جاتے تھے اور جس بندے کے اوپر وہ کنکر گرتی سرس پر لگتی اور سر پر لگنے کے بعد نیچے سے نکل جاتی بندہ بھی گر جاتا اور جس جانور پر وہ سوار تھا وہ بھی گر جاتا اللہ نے فرمایا ورسل علیہم طیرن عبابیل اگے پڑھے ذرا ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصم معکول وہ ایسے ہوگے جیسے کھایا ہوا بوسا ہوتا ہے ارشیت قادر قدیر توں اے ارشیت قادر قدیر توں اے ذرا ایمان تازہ ہو جائے ارشیت قادر قدیر توں اے جو چام کر کے بکھا دن اے کوئی اگدہ بورا لین ٹھردہ تُو کار پیغمبری اتا دنے اب راجدوں لشکر لے کے آیا اب راجد قابے نو ڈاون آیا تُو ابا بیلان بلا دنے تیرے حکم نال او چنجاچو کنکران گران دنے تُو نانو ایٹم بمب بنا دنے کون ہے جو اس کنکر کو ایٹم بمب تبدیل کر دے بولو اس کو کہتے ہیں اللہ لا الہ مکہ والے یہ دیکھ چکے دے کہ ایک آبرہ اس کو گرانے کے لیے آیا وہ نیس تو نبود ہو گیا جو بیت اللہ کو گرائے گا وہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی وہ نیس تو نبود ہو جائے گا اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا کہ ہم کیا کریں دیوار بھی خستا ہے بیت اللہ کو تعمیر کیسے کریں چنانچہ ایک بندہ جس کا نام ولید بن مغیرہ بڑا بڑا آدمی وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا جناب میں کوشش کروں گا جے میں کامیاب ہو گیا تو تُو سیٹا دیا جی جے میں کامیاب نہ ہویا تو سمجھ لیا جی پھر اے بیت اللہ کوئی نہیں بنا سکتا چنانچہ وہ بیت اللہ کی دیوار کے اوپر چڑ گیا کہا لگا میں تو بڑیرہ بندہ مچا لے کتا پور بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ ہے تو سی باقی تجارے بات جاؤ گا میں تو بڑیرہ بندہ ہوں میرا تھے وہ جو ہی اڑا کھاتا گول اڑا لیا وہ بیت اللہ کی دیوار کے اوپر چڑا اور اس نے اس طرح جب پتھر کو ہلایا پتھر دوبارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر واپس وہیں پہ لگ گیا وہ نیچے اتر آیا کہہنے لگا کہ اگر آج رات میں بچ گیا ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ہم اس کو گرانے نہیں دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے اس کی دیواریں گرارہے ہیں ہماری اور کوئی نیت نہیں ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہا ہے اور بیت اللہ کی دیوار کو گرارہا ہے چنانچہ اس نے کہا صبح میں بچ گیا تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا حکم ہے آپ اس کو تعمیر شروع کریں چنانچہ اس صبح جدو دیکھے آدھیں بابا زندہ انہاں کہے چلو آؤ وائی سارے انہوں گراؤ چنانچہ آہستہ آہستہ وہ جب دیواریں گرانے لگے اخیر جب انہوں نے زمین کے ساتھ جو بیت اللہ کی دیوار ہے اس پر قدال ماری تو سارا مکہ ہی کام گیا یہ اللہ کے طرف سے آرڈر تھا کہ بھائی اس سے آگے آپ نہیں گیا سہیتے ہیں کیونکہ بیت اللہ جس جگہ پہ ہے اس کی بنیاد زمین کی تیہ تک ہے اس کے اوپر اوپر سے انہوں نے کل لیا اب جناب بیت اللہ کی جب دیواریں گراؤ دی گئیں مکہ کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ بھائی سارے مسجد کے لیے چندہ جمع کر لیں اپنا بھائی چندہ جمع کر رہا ہے پر حلال کا پیسہ جمع کرنا ہے حرام کا پیسہ نہیں جمع کرنا ہے چنانچہ مکہ کے بڑے بڑے جو چودری تھے انہوں نے پیسہ جمع کیا غریبوں نے بھی عیسیٰ ڈالا میروں نے بھی عیسیٰ ڈالا بھائی اللہ کے نام کے لیے بیت اللہ تو میر ہونا ہے تو اب قبیلوں نے فیصلہ کیا کہ ایک قبیلہ یہ دیوار بنائے گا ایک یہ دیوار ایک یہ اور ایک یہ دیوار بنائے گا چلو جی وہ تو بن گئی اخیر ہوا یہ کہ صرف ایک مشتری روم سے بلایا گیا جس کا نام باپون تھا اور ایک لکڑی پرانی کوئی کشتی تھی وہ ٹوٹی پوٹی اس کی لکڑی کام میں لائی گئی اور اس کی چھات ڈالی گئی کہنے لگے اب کیا کریں پیسے اتنے ہیں کہ بیت اللہ پورا تعمیر نہیں ہو سکتا سارے مکہ جو حلال رپیہ صرف اینہ کٹھا ہوئے ہیں کہ صرف مسجد پوری بیت اللہ پورا نہیں بنایا جا سکے ابھی جو جگہ چھوٹ گئی اکھل لگے جیئے جگہ نکی کریے ساڑے کو پیسے موٹے سارا نظام ان کا سود پر تھا لیکن انہوں نے پھیر بھی آکھیا گندہ پیسہ آسائیں تھے نہیں گا رنڈیوں کا پیسہ شرابوں کا پیسہ جوے کا پیسہ میلے ٹھلوں کا پیسہ یعنی یہاں حلال کا پیسہ لگی سود کا ایک رپیہ بھی نہیں لگایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بندے کا حال بتاؤں لوگوں نے کہا بتائیے فرمایا وہ بندہ جناب بڑا تیار ہوا حرام بھی مندہ خانہ کابہ کا تواب بھی کیا تواب کرنے کے بعد تواب کی طرح بتا آپ کو ایک سو بیس گز کا ایک تواب بنتا ہے ساتھوں تواب کریئے لگ لو جان بھی فرمایا جناب وہ خانہ کابہ کا تواب بھی کرے چکر بھی لگائے اور خانہ کابہ کے گلاب کے ساتھ چمٹ کر دعا بھی کرے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں پر مجھے بڑی حیران گیا کہ اس کا ایک لفظ بھی قبول نہیں ہے میں ابو کیوں اس لیے کہ وہ جو کھانہ کھا کے آیا وہ حلال نہیں جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حلال کا لباس نہیں تھگی لا کے جائیے تے حاج نہیں ہندہ پینڈا ہندہ ہاں نہیں ادھر 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 ہو کے جائیے حاج نہیں ہندہ حاج تب ہوتا ہے جب رزق حلال انہوں نے بھی دیکھو وہاں رزق حلال لگایا اور سود کی تو اتنی کم بختی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ کرو کسی گناہ کو اللہ نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے کوئی بندہ لیکن سود والے بندے کو اللہ نے کہا کہ جس نے سود کھایا اس نے میرے ساتھ جنگ کیا تو جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے تو پائی صاحب آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس کے گھر کے اندر کتنی کو برکت ہوگی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کیا سود اتنا گندہ گناہ ویسے دیکھنے کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں خزانہ مل رہا ہوتا ہے دولت آ رہی ہوتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ واہ واہ کیا موجہ لہرہ پیرا لیکن حقیقت میں وہ اتنا گندہ روپیہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ نے جنگ کر رہا ہوتا ہے کسی محرم کے ساتھ غلط کام کرنا چھتیس بار اس سے بھی زیادہ سود کے ایک درم کا گناہ ہے لہٰذا سود سے اپنے آپ کو بچائیے اپنے کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی سود کے لکموں سے بچائیں انہیں کہا جناب ہم نے ہی پیسہ اکٹھا گیا توجہ میری درم رکھیے گا ہم نے پیسہ اکٹھا گیا لیکن اس پیسے سے صرف ہم دیواریں بنا سکے ہیں باقی کا جو حصہ ہے وہ تعمیر نہیں کر سکے تو مشورہ کیا گیا باقی کے اسے کو کیا گرے گا باقی کا حصہ اسی طرح چھوڑ دیجئے سنانچہ وہ اسی طرح چھوڑ دیا گیا اخیر وہ لمحہ بھی آیا کہ دیواریں بھی بن گئی چھات بیٹا لگئی اب حجرِ اسود وہ پتھر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کا بات امیر کر رہے تھے حجرِ اسود کی باری آئید فرمایا جاؤ اسماعیل میرے پیارے بیٹے کوئی خوبصورت سا پتھر لے گیا جب میں اس جگہ پہ ٹکا دے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ سے دور گئے کہ میں پتھر تلاش کر کے لاؤں کوئی خوبصورت پتھر اس جگہ پہ رکھوں گا یہ جگہ تھوڑی تھی خالی رہ گئی ہے جب حضرت اسماعیل آگے گئے تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے پتھر لے کر آ رہے تھے فرمایا یہ والا پتھر آپ اس جگہ پہ ٹکا دے پیارے پیغمبر ذرا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر اتنا پیارا اور خوبصورت آیا جنت سے آیا تو سفید رنگ کا تھا لوگوں کے بنا چوس چوس کر اب اس کا رنگ کالا ہو گیا اس لئے اس کو حجرِ اسود کہا جاتا ہے اسود یعنی کالا اس لئے اس کو حجرِ اسود کہا جاتا ہے کالا پتھر پہلے جنت سے آیا تھا تو تابس سفید تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے مسافہ کروں حجرِ اسود کو آتھ لگا لے یکرِ نمانی کو رکنِ یمانی کو آتھ لگا لے وہ یوں سمجھے جیسے اس نے اللہ سے مسافہ کیا ہے اتنی شان ہے اس کی اتنی شان کال قیامت کے دن جس نے اس کا بوسہ لیا ہے یہ پتھر اس انسان کی شفاعت کرے گا جانے کو دل کرتا ہے بوسہ لینے کو دل کرتا ہے آکو اللہ سارے ہم لے جائیں اللہ کو لئے دعا کرنے ہیں لو شیر سنو اللہ کو لئے دعا کرنے ہیں نال نال شیر بھی سنو ہو نگاہِ کرم ارش والے تیرے بین میرا کوئی نہیں ہے مولا اب تو کعب بلالو مولا اب تو کعب بلالو زندگی کا بروسہ نہیں ہے ہو نگاہِ کرم ارش والے تیرے بین میرا کوئی نہیں ہے ہر نبی اور ولی نے ہے مانگا ہر نبی اور ولی نے ہے مانگا تو نے سب کو دیا میرے شاہاں تیرے در سے کیا کیا نہ پایا تیرے در سے کیا جو ملا نہیں ہے ہو نگاہِ کرم ارش والے تیرے بین میرا کوئی نہیں ہے پیاس دل کی بجا میرے مولا نبوی مسجد دکھا میرے مولا پیاس دل کی بجا میرے مولا نبوی مسجد دکھا میرے مولا یہ دعا ہے کہو آمین اللہ ہم سب کو لے جائے کہو اونچی آواز سے آمین جس نے اونچی آواز سے کہا یا اللہ اس کو حفظ قرآن بنا یا اللہ اس کی اولاد سے عالم پیدا فرما یا اللہ اس کے والدین اور اس کو مکہ اور مدینہ کی زیارہ نصیب فرما پیاس دل کی بجا میرے مولا نبوی مسجد دکھا میرے مولا یاد کر کے دل رو رہا ہے یاد کر کے دل رو رہا ہے دل سنبھلے سنبھلتا نہیں ہے اوہ نگاہِ کرم ارش والے تیرے بین کوئی مولا نہیں ہے فرمایا کہ جو عجریہ سوال کا بوسہ لے گا عجریہ سوال کی عمل کے جنو اس کی سفارش کرے گا لوگوں کے درمیان جگڑا ہو گیا کہ اب ہم فیصلہ کیسے کرے ایک قبیلہ کہتا تھا کہ جناب عجریہ سوال میں لگاؤں گا دوسرا کہتا تھا عجریہ سوال میں لگاؤں گا اخیر جگڑا اتنا پڑ گیا کہ تلوارے میانوں سے نکال آئیں اور علماء نے تو تھا کہ دوسرے کے سارتان سے جدا کر دیتے اتنے میں عمیہ مخزومی ایک دن آدمی بولا کہنے لگاؤں یارو فیصلہ میں کر دیتا ہوں کہ جو آدمی صبح خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر پہلے آئے گا بات اسی کی مانی جائے گی چنانچہ تلوارے میان میں چلی گئی اب رات ساری انتظار ہو رہے کہ صبح کون پہلے جائے گا جہاں میرا نبی ہو وہاں اللہ کسی اور کا فیصلہ بھی چلنے نہیں دیتا پینتی سال کا کڑیل نوجوان میرا پیارا پیغمبر اللہ اللہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں پہنچے اور سب سے پہلے لوگوں کی نظر پڑی تو اس چہرے کو وہ زہا کہتے ہیں انہوں زلسوں کو واللیل کہتے ہیں انہوں دانتوں کو یاسین کہتے ہیں انہوں آنکھوں کو ما زاغل بسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی تو لوگوں نے کہا اب فیصلہ ہو جائے گا اللہ اب فیصلہ ہو جائے گا چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر کہا تو صلی اللہ علیہ وسلم چودہ لگتا ہے وجہ کنے وجہ ساڑی دے کڑی جو انجی چودہ ہی کون نہیں ہے انہیں ساڑی کڑی جا بیکھو تو ٹوارڈے چودہ پہی لہی واجی گئے دے کہو ساڑی کڑی جو بارہ ہی کوئی نہیں ساڑی کڑی جو بارہ ہی کوئی نہیں اسی چستہ مسلمانہ ساڑے بارہ نہیں واجدے انشاءاللہ کافران دے بارہ مجام آنگے رہا لکے ہے ارادہ ہے ارادہ دے ہو کل تک بھی نہیں پہنچنا ہے ارادہ انشاءاللہ ستہ پہ ہی بارہ مجام آنگے رہے ہیں ستہ پہ ہی نہیں واجدے پا جا کے واجدے کیونکہ ستہ پہ ہی بندہ توب نہیں چلا ساکتا ستہ پہ ہی بندہ گولی نہیں چلا ساکتا ستہ پہ ہی آپ دے گولی کا شکار ہو ساکتا ہے پر شیطان دے حملے کو لوگا بچ نہیں ساکتا توجہ ہے اللہ گلگا رہے ہیں جناب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے مشر میں تشریف لائے لوگوں نے کہا جاہا صادق والامین لوگوں سچوں کا سردار آ گیا امینوں کا سردار آ گیا اب فیصلہ ہو جائے گا اللہ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا میں جو فیصلہ کروں گا قبول ہے بہیا خذبان سارے کہنے لگے جناب قبول ہے فرمایا کہ میرا پیغمبر اتنا دنائے نسان ہے کہ اس کا فیصلہ بھی قبول کیا جاتا ہے اور ایسا پیارا فیصلہ کیا آج تک دنیا اس فیصلے کو سراتی چلی آ رہی ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو لکتاوروں سے کھل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں دیکھو کیسا وہ راز حل کیا جس پر تلواریں نکل رہی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ لوگوں ایک چادر لے کے آؤ جب وہ چادر آگئی فرمایا کہ لوگوں اس پر حجریہ سود میں رکھ دیتا ہوں اپنے ہاتھوں سے حجریہ سود چادر کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا جتنے قبیلوں کے سردار ہیں وہ سارے لوگ آ جاؤ سارے جب آ گئے فرمایا کہ ایک ایک کونہ پکڑ لو اور ایک ایک کونہ پکڑ گئے اس جگہ سے اٹھایا اور بیت اللہ کی دیوار کے پاس لے آئے اور ان لوگوں کی تلواریں جو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھی وہ ہمیشہ کے لیے نیام میں چلی گئی اور جب وہ پاس پہنچا اللہ کے نبی نے خود حجریہ سود اٹھایا وہ صبح بیٹھے تھے کہ کون آئے گا کون آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے جس جگہ پہ اللہ کا رسول ہو وہاں کوئی اور فیصلہ نہ کوسر نہ جنت قدر ڈونڈتی ہے نہ کوسر نہ جنت قدر ڈونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈونڈتی ہے سب کی نظریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی اللہ اللہ ایسا عالی اور عرفہ مقام اللہ نے دیا یہاں تک تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر کس طرح ان لوگوں نے کی اور اس تعمیر کے بعد اس کے جو فضائل اور برکات ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں آگیا ہے مبارک و حدل العالمین یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے آخر دعویٰ رہا دیکھو مبارک وحش Rio مبارک وحشو مبارک رہا دیکھو مبارک رہا دیکھو